آسمان اکھار دیں گے اور زمین ہلا دیں گے ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ جو پوہ گڑا ہے آپ اس کو بھی ہلا دوگے مسلمانوں اسپتالوں میں لنگر لگاؤ تم کو اللہ نے دولت مند بنایا ہے مالدار بنایا ہے اکیلے کر سکتے تو اکیلے کرو وردہ بیس مسلمانوں کو ساتھی بناو داڑی رکھے اٹو بھی پہلو بینر لگاؤ اور کیا ہندو کیا مسلمان اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاو اللہ کی مخلوق کو پانی پھلاو اللہ کی مخلوق کی ضرورتیں پوری کرو آپ یہ کام شروع کیجئے پورے ملک میں ایک سال سے دو سال کے اندر انشاءاللہ دیکھئے گا کہ جو لوگ مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں وہ لوگ ہاتھ جڑ کر کھڑے ہوں گے کہ آپ تو مہان ہیں آپ تو مہان ہیں آپ تو مہان ہیں میں پٹنا سے قریب ایک شہر ہے حاجیپور پروگرام میں جا رہا تھا حاجیپور سے مغرب کے نماز کا وقت آگیا ہمارے ساتھیوں نے کہا یہی مسجد ہے ہم مسجد میں گئے نماز پڑھنے نماز بغرب کی پڑھ کے جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بڑی کمزور سی تیل اور پانی لیے کھڑی ہے بڑی غریب جسم کے کپڑے اوپرے ٹھیک نہیں تھے غربت جھلک رہی تھی تو سر پہ گھونگٹ کو کھینچے ہوئی تھی تو مجھ سے کہنے لیے بیٹا دم کر دو اس کی آواز میں بڑا کرب تھا بڑا درد تھا تو میں نے دم تو کر دیا لیکن میں نے پوچھا کہ ماتا جی دکت کیا ہے اتنا پوچھنا تھا کہ رونے لگی رونے لگی میں نے کہا پلیز بتائیے نا آپ روئے نہیں آپ بتائیے ہم کچھ کریں گے آپ کے لیے تو کہتی ہے بیٹا میرے پتی ہیں آج ایک سال سے بیٹ پر لٹے وہ ہل ڈول نہیں کر سکتے بیٹا لوگ سب ساتھ چھوڑ دیا ہے زمین جائدات زیور سب بگ گئے میں بہت اچھے گھر کی تھی اب علاج کو پیسے نہیں ہیں تو مجھ سے کسی نے کہا کہ اب دوا مت کرو مسلمانوں کی مسجدوں میں کھڑی ہو جاؤ مسلمان پھوک دیں گے تو تمہارے پتی اچھے ہو جائیں گے تو ہم نے کہا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے مغرب کا وقت ہے تو وہ کہہ رہی ہے میں کیا میرے پتی جو مریض ہیں وہ بھی کل سے نہیں کھائے مسلمانوں کا صرف ایک کام رہ گیا ہے کہ پھوکو پانی میں اور آگے بڑھ جاؤ آپ انتر منتر والی قوم ہیں کچھ پیسے نکالے مجھے ایسے بوقع پہ اپنے شیخ حضرت رحمت اللہ علیہ بہت یاد آتے ہیں بہت یاد آتے ہیں کچھ رقم ہم نے نکالا اور اپنے دوستوں سے کہا تم لوگ بھی کچھ دو ان کو خیر میں ایک اچھی خاصی رقم ان کو ہوئی یہ تو وقتی چیز ہے انہوں نے ان کو پیش کیا پھر امام صاحب کو بلایا ان کو سمجھایا بچاری روتی رہی دعا دیتی رہی مجھے احساس ہوا کہ اسے میری دعا کی نہیں اس کی دعا کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت یہ کام نہیں کرتے مسجدوں کے باہر غیر مسلم کھڑے رہتے کیوں ان کو یقین ہے کہ مسلمان پہ خدا کا نام لے کر جب نکلے گا تو جلدی پھکوالو اگر یہ دکان میں چلا گیا بازار میں چلا گیا تو ہم سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جائے گا اس لئے جلدی دم کرواؤ جلدی دم کرواؤ اس سے یہ خدا کا نام لے کر نکل رہا مسلمانوں اس دیش میں آج بھی اتنا یقین زندہ ہے کہ بیماروں کی دعا ہم سے کروائی جاتی ہے تھوڑا آگے بڑھ جاؤ اور لوگوں یہاں کے لوگوں نے تیتیس کروڑ خداوں کے پوجا شروع کر دی مسلمانوں تیتیس کروڑ خدا کو ماننے والے لوگوں کے سامنے تم ایک خدا کا تعریف نہیں کرا سکے تمہیں کیا ہو گیا تم کما کراتے ہو باہر سے اور بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کہتے ہو کہ اس طرح کی شادی کریں کہ لوگ کو پتا چلے کہ سنگاپور یہاں نظر آرہا ہے ملیشیا یہاں نظر آرہا ہے برونائی کا پیسہ نظر آرہا ہے مسلمانوں تم وہی قوم ہونا کہ اپنی بیٹی کی شادی میں دیکھ پر دیکھ چڑھتی ہے دیکھیں اترتی ہے پنڈال سجے ہیں اور پنڈالوں میں سب چنڈال نظر آرہے ہیں اور دیگوں کی بریانی دکاری جا رہی ہے بوٹیاں پھیکی جا رہی ہے چاول پھیکے جا رہے ہیں کھانے والے شکم شہر ہو رہے ہیں کوئی باورچی کی تعریف کر رہا ہے تو کوئی مذبان کی تعریف کر رہا ہے مسلمانوں وہی پر نظر اٹھا کے دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ کلکٹا کے سگنل پر بنارس کے سگنل پر لکھڑوں کے فٹ پات پر دلی کے فٹ پات پر بمبے کے فٹ پات پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان لڑکیاں جو جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی ہیں اور غربت کی وجہ سے پیٹ میں کھانا نہیں ہے تن میں کپڑا نہیں ہے جوان اٹھالا سال کی بیس سال کی لڑکیاں جوانی میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر سگنل میں بھیک مانگ رہی ہے کہ بابا میری کچھ مدد کرو جس قوم کی جوان بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہو اس قوم کے مالداروں مجھے تم پر تمہیں دیکھ کر تمہیں مزاق آتا ہے ہمیں تم سے محبت نہیں ہوتی ہے جس قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگ رہے ہو پمچر کی دکانوں پہ کام کر رہے ہو اس قوم کا مالدار اگر اپنی بیٹی کی شادی میں لاکھوں روپے اڑا رہا ہے تو مجھے نفرت ہے اپنی قوم کے ایسے مالداروں سے آپ کو اپنی قوم کے درد کا حساس نہیں ذرا سے یہ دولت آگئی اپنا مکان کیا بنا لیا پڑوسی کے آنگن میں جھاکنے کا لائسنس مل گیا ہے مسلمانہ تمہیں کیا ہو گیا تمہارے کردار میں تمہیں تباہ کیا ہے یاد رکھو وہ گوڑے کی پیٹ پر اور خچروں کی پیٹ پر چلنے والے مکہ کے اوپر کھابر پہاڑوں پر وہ مسلمان جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ دارے ارقم میں چھپ کر دین کی دعوتیں سننے والے اللہ کے آخری یسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوکے اتنے کی پیٹ پر پتھر بن گئے حجرت کی تو سر و سامان کچھ نہیں تھا مگر کون جانتا تھا کہ یہ بھوکے لوگ یہ کم کپڑوں میں رہنے والے لوگ یہ جانوروں کو چرانے والے لوگ ان کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ان بھوکے اور کم کپڑوں میں رہنے والوں کے قدموں پر کیسر و کسرہ کے تاج آ جائیں گے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اور اگر تم نے زمین والوں پر ظلم کیا تو آسمان والا تمہاری پکڑ کرے گا اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب